بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے سوئیاں کپ ڈیزرٹ اس کے لئے میں نے ایک سوئیاں کا پیکٹ لیا بریق سوئیاں اب پیکٹ میں ہی ان کو توڑ لیں گے اب نکال لیں گے اب ان کو اچھی طرح بریق کر لیں گے بریق کر لیں گے تین ٹیبل سپون گھی لیا اب ان کو روشٹ کریں گے چمچ چلاتے رہیں گے جب تک برون نہ ہو جائیں برون کلر ان کا ہو گیا ہے فلیم ہم لو کر لیں گے اس میں تین ٹیبل سپون پانی ایڈ کی ہے اب اس کو دو منٹ تک اور بھونیں گے فلیم لو کیا ہوئے الاشی پاودر ایڈ کی ہے ایک واٹر ٹی سپون اس کے ساتھ خشبو آئے گی اب اس میں تین ٹیبل سپون کنڈینس ملک ایڈ کر دیا ہے اس کے ساتھ سوئیاں جو وہ میٹھی ہو جائیں گے اور سٹکی ہو جائیں گے اب اس کو گیس بند کر دیا ہے ایک سائیڈ پہ کریں گے کپکک ٹریل ہی ہے اس میں کلنگ فلیم رکھ دیئے اب چمچ کے ساتھ اس کو سوئیوں کو ہم نے پھلا لینے گرم گرم اس میں ڈالنی ہے تھنڈی ہوگی تو یہ سیٹ نہیں ہوں گی اچھی طرح ان کو سیٹ کر لینے کپ بن جائے سارے ہم نے بنا لیئے اب اس کو فریج میں رکھ دیا ہے دو گھنٹے کے لیے ایک لیٹر دودھ لیے اب کسٹڈ بنائیں گے دودھ بائل ہو جائے دودھ بائل ہو گیا ہے اب اس میں تین ٹیبل سپون میں نے شگر ایڈ کر دی ہے شگر کم زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حضاب سے کر سکتے ہیں ہاف کپ میں نے دودھ لیا تھا تھنڈا ہے اس میں دو ٹیبل سپون کسٹڈ ایڈ کی ہے اس کو مکس کر کے اب وہ اس میں ڈال دیں گے ایک ہاتھ کے ساتھ چمچ چلاتے جائیں گے دوسرے ہاتھ کے ساتھ اس میں ایڈ کریں گے اس میں لمپ نہ بنیں چمچ چلاتے رہنا ہے اس میں دیکھیں کسٹڈ بن گیا ہے اب اس کو اتار لیں گے گیس بند کر دیں گے ایک بال میں نکال لیے دو گھنٹے ہم نے فریج میں رکھی تھی تو کپ دیکھیں کتنے نائس بنے ہیں سارے کپ ہم نکال لیں گے اب اس میں جو ہم نے کسٹڈ بنایا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے اوپر چیری رکھ دیے اب اس کے اوپر پستہ ڈال دیے آپ کو میری ریسپی پساندہ ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں تھینکس فار وچین